موسیقی 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 مرامہ کے فیستے سے قبل وزیر آزم نے ایک اور فیتہ کار دیا شیخ اپورا کے قریب بھکی پاور پلانٹ کا استطاع وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں اتنا بڑا منصوبہ 18 ماہ میں مکمل ہو گیا اتنے عرصے میں تو ایک گھر نہیں بنتا احتداج کی دھمکی وہ دے رہے ہیں جو لوٹ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں انہیں شرم آنی چاہیے موسیقی 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 پنامہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ لوگ اس کو 20 سال یاد رکھیں گے ہمیں اس سٹیٹمنٹ کا بہت احترام ہے موسیقی وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کی شولہ بیانی بولے پنامہ کا فیصلہ 20 سال تک یاد رکھا جائے گا ہمیں اس سے اتفاق ہے قوم وزیر آزم کو 40 سال تک نہیں بھولے گی وزیر آزم صاحب آپ کی صلاحیتیں قوم کی کشتی پار لگا دیں گی پی ٹی آئی کے بدترین ساتش کے باعث جینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا پنامہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے سیاسی حل چل حکومتی حلقوں میں سنجید گی تاری وزیر آزم کی زیر صدارت بیٹھک آنونی ٹیم سے بھی مشاورت عدالتی فیصلے پر مکمل عمل کا عظم جیئرمن نیپ کو ہٹانے کے حکم کے صورت میں آنونی راستہ اپنایا جائے گا نائے وزیر آزم کے آپشن پر غور نہیں ہوا ادھر وزیر آزم کی حماعت میں گجرہ والا میں بھی بینرز لگ گئے پانامہ کیس کا فیصلہ جو بھی آیا تحریک انصاف پھرپور جشن منائے گی فیصلے کے بعد شکرانے کے نوافل کی درخواست کی جائے گی ادھر یورپی یونین کے وقت کی بنی کالا میں امران خان سے ملاقات پانامہ کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت آصف علی زرداری نے پیس تینئر رہنماؤں کو اسلام آباد بلا لیا جماعت اسلامی کل پانامہ فیصلے کے بعد سر چھوڑے کی بڑی عدالت نے بڑا کیس فیصلے کا سب کو انتظار پانامہ کیس کا فیصلہ صرف 20 گھنٹے دور پورا ملک تاریخی فیصلے کے لیے بے قرار سپریم کورٹ نے فیصلہ 23 فیوری کو محفوظ کیا تھا فیصلے کے موقع پر سیکیارٹی سخت سپریم کورٹ کے گتخار دارتار لگا دیے گئے شاہرائے دستور پر رکاوٹے لگانے کا کام جاری نواز شریف اور اپریل کا ساتھ پرسو پرانا میاں صاحب نے 36 برس قبل سیاست کا خاص اسی مہینے کیا میاں نواز شریف کی پہلی حکومت 18 اپریل 1993 کو برطرف ہوئی 6 اپریل 2000 کو میاں صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی میاں صاحب کا پرانامہ سکینڈل میں ذکر 5 اپریل 2016 کو پہلی بار سنا کیا آرمی چیف نے 30 دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد اے پی ایس پشاور اور دہشتگردی کی دیگر کئی وارداتوں میں ملوث تھے فوجی عدالتوں نے سزا سنائی ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ایرامی سپید کی ملاقات قطعے کی صورتحال اور دہشتگردی کے قلاق مسترکہ اقدامات پر غور مرشال خان قتل کی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن بنانے سے روک دیا آئیسی قیبے پک سنفانی کہا جلد چالانگ تیش کریں گے چیف جسس کہتے ہیں نتائج چاہیے تحقیقات کی نکرانی خود کریں گے ادھر آٹھ ملظموں نے اعترافی بیانات ریکارڈ کرا دیئے قتل کے خلاف دو شہروں میں رہ لیا بینظیر ریپورٹ پر خاتون مسافروں پر تشدد خاتون اہلکار غزالہ شاہین اور امیگریشن انسپیکٹر ندیم اخلد محطر انسپیکٹر ندیم اخلد محطر متاثرہ خواتین کے خلاف درج ایف آئی آر کا مدعی وزیر داخلہ چوہ دن نصار ایف آئی حکام پر برہم ذمہ داروں کے خلاف کاروائی میں تاخیر پر سرزنش نیو کراچی میں ڈیویلپنٹ آثوریٹری کا آپریشن نو شادی حال اور درجنوں مکانات میں اسمار کر دیا گئے شادی حال اور مکانات سرکاری زمین پر بن ہوئے تھے ادھر کراچی کی پاک کالونی میں پولیس کا جرائم بیشہ افراد کے خلاف آپریشن منشیہ افشتے میں اسمار کر دیا گئے گئی افراد کی رفتار لوٹ شیری میں کل سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی پلانٹس مرمت کے لیے پہلے بند ہونے چاہیے تھے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں خواجہ آصف کہتے ہیں روان سال کے آخر تر ساڑھے چھ ہزار میگا وات مزید بجری سسٹم میں شامل ہو جائے گی اگر بجری سسٹم میں نہ آئی تو میرا گریبان حاضر ہے قومی اسمبلی میں یقین دہانی ایف بائی اے نے دوبائی میں سو پاکستانیوں کی جائے دادوں کا خوش لگا لیا ریکارڈ کی تصدیق کے لیے کانسل جنرل کا زمہ لگایا دو سال میں بھی کچھ ریزرٹ سامنے نہ آیا روزناوہ نائنٹی ٹو نیوز نے معاملے سے پردہ اٹھایا میری بیس ویشیز ہیں نائنٹی ٹو کے ساتھ یہ جو اخبار نکل رہا ہے نائنٹی ٹو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوگا سکچائی ہوگی معاشرے کی حقیقی اکاسی ہوگی اخبار کے ذریعے آپ تک اچھی اچھی اور اہم خبریں بھی پوچھتی رہیں گی روزناوہ نائنٹی ٹو نیوز کی کراوچی سے اشار پنکار براتوی کی پیش کی دھیروں مبارک باویں ادھاکارہ شبنم ندین بیگ مصطفہ قریشی عادل مراد سید نوت اور دیگر کا نیک تمنناوں کا اظہار پنکار براتوی کا کہنا ہے کہ چانون کی طرح اخبار بھی سچی اور حقائق پر مپنی خبریں شائع کرے گا اناجنا تیرے پر سکھر پولیس کا کسان پر بے رحمانہ تشدد اہل کاروں نے کسان کو مارا پیٹا زخمی حالت میں پولیس کاری میں ڈال کر لے گئے گندم سے بھری ٹریکٹر ٹرالی بھی قبضے میں لے لی شکرگڑ کے اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت مریض بچے کو زمین پر لٹا کر خون کی بوتل لگا دی پرش پر بچے کے قریب ہی گندگی والی توکری بھی پڑی تھی خون کی بوتل لگاتے ہی سکمی اللہ کی حالت تشویش ناک ہوئی ڈاکٹرز نے لاہور ریفر کر دیا بابری مسجد شہادت کیس بھارتی سپریم کوٹ کا اومہ بھارتی الک اجوانی اور مرلی منوہر جوشی پر مقدمہ چلانے کا حکم بھارتی انتہا پسند میڈروں کو مجیمانہ سازش کے انزامات کا سامنا بابری مسجد کی شہادت کو پچیز پر اصید گئے اور فوجیوں کی روٹی کا افسر کھا جاتے ہیں ست سامنے لانے کی سزا بھارتی ایسیس کا نوجوان تیج بہادر یادف نوکری سے برخواست تیج بہادر کی ناکس کھاری کی شکایت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی موسیقی